موسیقی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے آج میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کیسٹر آئل کو آپ کس کس طریقے سے یوز کریں تو کیا کیا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں نو ڈاؤٹ قدرتی چیزیں جس قدر فائدہ مند ہیں اتنی فائدہ مند اور کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ ایک ٹی سپون کیسٹر آئل میں ہاف ٹی سپون کوکونٹ آئل مکس کریں اور دو کیپسول وائٹیمین ای کے ملا کے اپنی آئلائشز پہ جلدی بہت برچہ گروہ کرتی ہیں کیسٹر آئل ہیلڈی ہیئر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور سکن پیگمنٹیشن کو خاتم کرنے کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے فائد اگر پتا ہوں تو آپ ان مہنگی کریمز اور مہنگے سیرمز سے بچ سکتے ہیں جو کہ آپ روز بروز جس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے اور جو آپ کی سکن کو بہت بورے طریقے سے ڈیمیج کر دیتا ہے آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کیسٹر آئل کے بہت سے پیکس بنتے ہیں درائی سکن کے لیے کیسٹر آئل کو وائٹمین ای کے ساتھ یوز کرنا ہے لائٹن سپورٹس کرنا ہے تو کیسٹر آئل کو گلیسرین اور لیمن جوز کے ساتھ یوز کرنا ہے سٹریچ مارکس جو کہ ہمارا بہت مین پرابلم ہے اگر ہم کوکونٹ آئل کے ساتھ کیسٹر آئل کو یوز کریں تو جو ہماری پرگنینٹ پومنٹز جو کہ پریشان رہتی ہیں اس بات کی وجہ سے کہ ان کے سکس منس کے سٹریچ مارکس آتی ہے جو بہت زیادہ سٹریچ مارکس آنے لگ جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ پریشان دکھتی ہیں بہت دکھتی ہے اور بہت بہت برے دکھتی ہے اگر آپ کیسٹر آئل کے ساتھ کرتی رہیں تو آپ کے سٹریچ مارکس پڑھنے ہی ہی لائیں دی mesure لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے دن میں دو سے تین دفعہ اس کو اچھے طریقے سے سارے بینیفٹس ہیں وہ اس کے اندر کبھی بھی جہاں پہ آپ کا کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے وہاں پہ کرنا ہے اس کا اچھے طریقے سے مساج پھر آپ کو سٹرچ مارکس کا پرابلم نہیں ہوگا یہ دیپ کنڈیشننگ کے لیے یوز ہوتا ہے سپلٹ اینڈز کے لیے یوز ہوتا ہے ہیر فال کے لیے یوز ہوتا ہے درائن ڈیمیج ہیر کے لیے یوز ہوتا ہے درائن ڈیمیج کو روکنے کے لیے یوز ہوتا ہے ہیر گروت کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ سارے کے سارے ماس میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہی ہوں ویڈیو میں ہر چیز شو ہو رہی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ہر چیز ڈسکرائب بھی کر دوں گی آپ نے اس کو بلکل اسی طریقے سے یوز کرنا ہے جسی اس طریقے سے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا اگر آپ اس کے میکسیمم بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو بلکل اسی طریقے سے استعمال کرنا ہوگا ہاں ایک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہیر مارکس اس کا ایک بہت اچھا بنتا ہے جو کہ آلیو آئل ہنی ایگ اور کیسٹرائی کو لینا ہے جس میں آپ نے ایک ایگ لینا ہے اور دو ٹیبل سپون ہنی لینا ہے ہاف کپ آف کیسٹرائی لینا ہے اور دو ٹیبل سپون آلیو آئل اس میں میکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اپنے سر پر لگا دینا ہے اور لگا کے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے مساج آپ نے اس کا دس منٹ تک مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی شیمپو سے واش کر دینا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے بال کس قدر سلکی ہو گئے ہیں اگر آپ کیسٹرائی کو اپنے آئی لیشز پر لگا رہے ہیں اور مسکارے کی طرح اپنی آئی لیشز پر لگائیں اور لگا کے رات بھر کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی آئی لیشز آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی ریمیڈیز اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات پتا چلے کہ آپ مہنگی چیزوں کی طرف جانے کے بجائے ان نیچرل چیزوں سے کس قدر میکسیمم بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ آپ ان چیزوں کے بینیفٹس حاصل کرنے لگ گئے اس کے بعد آپ کو کوئی سیرم کوئی کریم کوئی اس طرح کی چیز جو مارکٹ میں پروڈکٹس اویلیبل ہیں ان کو یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کے لئے یہ نیچرل چیزیں سب سے زیادہ اچھی ہیں اور سب سے زیادہ ایزی لی اویلیبل ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اللہ حافظ